اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد ندیم افیشل میں خوش آمدید امید آپ سب حریت سے ہوں گے آج جو میری ویڈیو کا ٹاپیک ہے وہ کشتہ چاندی کا جو سکہ ہے وہ ایک ہی آگ میں کیسے کشتہ کیا جا اس کے مطلق ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گربیتہ کا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھیں مجھے اس کے بارے میں ریکوائسٹ آئی تھی ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں میں اس پر ویڈیو نہیں بنا سکا آپ نے ایک سکہ لینا ہے چاندی کا جسے روپیہ بولتے ہیں آپ نے وہ لے کے آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ سیر کے دو اپلے جو گوبر کے ہوتے ہیں وہ آپ نے تیار کروانے جی اس کا ایک کا وزن ڈیڑھ کلو ہو اور دوسرے کا بھی ڈیڑھ کلو ہو جب اپلے تیار کروانے کے بعد اچھی طرح ہشک ہو جائیں تو ایک اپلے میں آپ نے تھوڑا سا سراخ کر لینا ہے اتنے سائز کا سراخ کرنے کے بعد آپ نے چیکنی مٹی اور روئی ان دونوں کا آپ نے گوند کے وہ نیچے جو آپ نے گڑا نکالا ہو گا اس میں آپ نے اسے لگا دینا ہے جب وہ مٹی اچھی طرح ہشک ہو جائے تو آپ نے دس گرام شنگرف اس کا بریگ پاودر بنا کے اس گڑے میں ڈال دیں اور اس کے اوپر ایک عدد کاغزی لیمن ایک عدد کاغزی لیمون اس کا پانی جو ہے آپ نے اس کے اوپر شنگرف کے اوپر نچوڑ دینا ہے نچوڑنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے چاندی کا روپیہ رکھنا ہے روپیہ رکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر دس گرام شنگرف کا بریگ پاودر وہ اس ہکے کے اوپر اچھی طرح ڈال دینا ڈالنے کے بعد پھر ایک قدر کاغذی لیمون جو ہے اس کا پانی اس کے اوپر آپ نے نچوڑ دینا ہے نچوڑنے کے بعد جو دوسرا اپلا ہوگا آپ نے وہ نیچے والے کو اوپر آکھ کے جو گوبر ہوتا ہے کچھا اس کو آپ نے وہ جو دو اپلی ہوں گے ان کے جو موں ہے وہ اچھی طرح سے چاروں طرف سے آپ نے بند کر دینے ہیں بند کرنے کے بعد جب اچھی طرح وہ خوشک ہو جائے خوشک ہو جائے کے بعد آپ نے ایک گڑا کھود کے گڑا کھودنے کے بعد اس کے اوپر ایک یا دو کوئلے رکھ دیں آگ جلنی نہیں چاہیے کوئلے رکھ دیں سلگ نہیں چاہیے جب آگ آپ کو پتا چاہ جائے کہ سلگ رہی ہے تو پھر چھوڑ دینا جب اچھی طرح آگ سلگ چکے اپلے جو بلکل ختم ہو جائیں شولہ جو ہے یا انگارے جتنے بھی ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ نے روپیہ بڑی اختیار کے ساتھ نکالنے جو کہ پھول چکا ہوگا اور انشاءاللہ اگر آپ ایسے طریقے سے کریں گے تو ایک ہی آنچ میں چاندی کا کشتہ تیار ہو جائے گا دوسری آنچ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نئی ویڈیو آنے تاک کے لیے اللہ حافظ